مصو والی بباسیر سے آپ کے ایسے چھٹکارا پائیں کیونکہ انشاءاللہ جو مصے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے اور دوبارہ پھر مصے بنیں گے بھی نہیں کیونکہ جو مصے ہوتے ہیں نا وہ انسان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں اور بیٹھنے میں بھی دکت آتی ہے کمزوری انسان کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے مصو کو ختم کرنے کے لیے بباسیر سے چھٹکارا پانے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک آپ ضرور دیکھیں اظہری دوا خانے کی جانب سے میں ہوں حکیم محمد رزوان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ہم جو ہے آج بہوسیر کے مصوں کی بات کرنا بہوسیر کے مصے مریض کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں اور بیٹھنے اٹھنے میں بھی بہت زیادہ دلکت آتی ہے بہوسیر کے مریضوں سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنے پیٹ کا خاص کر کے خیال لکھیں کبز نہ ہونے اور میری اس نسخے کو دھیان سے سنیں تاکہ مسی ختم ہو جائیں ٹھیک ہے بہوسیر کے مریض میں تھوڑے سے کوئلے جلا کریں ان میں خجور کی ثابت گھٹلیا رکھ دیں ٹھیک ہے آپ کوئلے جلا لیں جب ان میں وہ آگ لگ جائے دہک جائیں وہ اچھے سے خوب آگ ہو جائے تو پھر خجور کی چند گھٹلیا رکھ دیں اس پہ ثابت ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے جب ان میں سے دھونوا اٹھنے لگے تو مسے جو ہیں ان مسوں کو دھونی لگائیے اس دھونی کے اس دھونی سے وہ مسے بلکل خوشک ہو جاتے ہیں اور مسے بلکل ختم ہو جاتے ہیں تو آپ یہ گھر پہ گھرے لوگوں پائے ہیں اس کو استعمال کر کے دیکھیں باقی اگر آپ کو بہت زیادہ دکھت ہے پریشانی ہے برسو پرانی بوصیر ہے جس کا آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کو علاج نہیں ہے تو انشاءاللہ بگیر اوپریشن کے ہمارے پاس بہترین علاج ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں چاہے وہ خونی بوصیر ہو مسے والی بوصیر ہو بادی ہو بھگندر ہو فشار ہو فیشتولہ ہو کچھ بھی ہو سب کا علاج بلکل پیٹنٹ اور دیسی جڑی بودی اسے کیا جائتا ہے آپ ایک بار سے وقموں کا ضرور دیں اس کے علاوہ دھات جریان لکوریا مردانہ کا مزوری تناؤ کی کمی ٹائمنگ کی کمی بوصیر گٹھیا شگر تھائیریک شراب کو چھٹوانے والی دوائی یا کوئی بھی نسا کرتے ہوا اگر آپ اس سے مختی پانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے پاس کبھی پیٹنٹ علاج ہے آپ ہمارے دوائے خانے میں کول کر کے رابطہ کیجئے اور ان تمام امراض سے آپ چھٹکانا پا سکتے ہیں السلام علیکم ورائی